بارمیر کے ایراج کے اسپطال میں ذمہ داروں کی اداسیم تاکہ چلتے آوے وسطائیں لگاتا اور حاوی ہوتی نظر آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ زلہ اسپطال میں سواست جانچ کے لیے آنے والے روگیوں کو مجبوراً بہاری دوائیں خریدنے کے ساتھ بہاری جانچ بھی کروانی پڑ رہی ہے سوموارکو ڈی سین لائیو نے جب زلہ اسپطال آنے والے روگیوں سے بات کی تو سامنے آیا کہ ادھکتہ روگی بہاری میڈیکل سٹور سے ہی دوائیاں خرید رہے ہیں بارمیر کے راج کے اسپطال میں ذمہ داروں کی اداسیم تاکہ چلتے آوے وسطائیں لگاتار حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ زلہ اسپطال میں سواست جانچ کے لیے آنے والے روگیوں کو مجبوراً بہاری دوائیں خریدنے کے ساتھ بہاری جانچیں بھی کروانی پڑ رہی ہے سوموارکو ڈی سین لائیو نے جب زلہ اسپطال آنے والے روگیوں سے بات کی تو سامنے آیا کہ ادھکتہ روگی بہاری میڈیکل سٹور سے ہی دوائیاں خرید رہے ہیں حالانکہ راج سرکار نے راج کے اسپطال میں آنے والے مریضوں کے لیے مکھے منتری نیشلک جانچ یوجنا یا مکھے منتری نیشلک دوائی یوجنا کے تحت ویبین پرکار کی جانچوں اور دوائی کو نیشلک دینے کی ویعظتہ کی ہے باوجود اس کے اسپطال کے چکسکو دوارہ ادھکتہ دوائیں ایسی لکھی جاتی ہے جو کہ نیشلک دوائی کا کاؤنٹر پر اپلیپ دن نہیں ہوتی ہے جس سے جلہ اسپطال آنے والے مریضوں کو ادھکتہ دوائیں باہری میڈیکل سٹوروں سے کھائیدنے پڑتی ہے وہیں جلہ اسپطال میں ویبین جانچوں کے لیے اسطاپی لیبورٹریز کے دوپیر بارہ بجے ہی بند ہو جانے کے کارن یہاں آنے والے گامین روگیوں کو مجبورن نیجی لیبورٹریز پر جا کر مہنگی درو پر ویبین جانچیں کروانے پڑ رہی ہے جلہ اسپطال آنے والے روگیوں اور ان کے پریجنوں کی مانے تو جلہ اسپطال میں قائد ڈاکٹر جادہ تر باہری دوائیں لکھ رہے ہیں ان کے انشاء نیشلک دوائی اوزنا کاؤنٹر پر ایک دو ہی میڈیشن ملتی ہے اس کے علاوہ انہیں دوائیں باہری میڈیکل سٹور سے کھائیدنے پڑ رہی ہے جو کہ آرثک تنگی کے دور میں ان کے جیب پر ادھیک مار پڑ رہی ہے لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی حالانکہ قریب تین دن پور سنبھاگی آیوکت ڈاکٹر سمیتھ سرما نے بار میر پہنچ کر جلہ اسپطال کا نیرکشن کر پی ایم اور ڈاکٹر بی ایل منسوریہ کو جلہ اسپطال میں آنے والے روگیوں کو نیشلک دوائیوجنیا اور نیشلک جانچ یوزنا سے لابہویت کروانے کے سخت اندردیش دیئے تھے